سو گئیز آج ہم جس مووی کو دیکھنے والے ہیں اس کا نام ہے اٹڈ ڈاؤگز جرنی جو کہ ایک ایسے وفادار کتے کی کہانی ہے جو نہ صرف کئی بار پنر جنم لے کر اپنے مالک کے پاس واپس جاتا ہے بلکہ وہ اس دوران اس کام کو بھی پورا کرتا ہے جو اس کے مالک نے اسے دیا تھا جو کہ دراصل تب شروع ہوتا ہے جب وہ کتہ یعنی کہ بیلی اپنے مالک ایتھن کے ساتھ اچھے دنوں کو گزارتا ہے جو کہ ہوتا ہے ایتھن کے فارم میں جہاں دونوں کے بیچ کا بانڈ اتنا مجبوط تھا کہ بھلے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے باتوں کو نہ سمجھ پاتے ہو لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ایموشنز کو اچھے سے سمجھ سکتے تھے جس کے وجہ سے ایتھن کو بیلی کے بارے میں ہر چیز پتا تھا جیسے کہ اسے کیا کرنا پسند ہے اور کیا نہیں جس میں اسی بیچ ان کے گھر ایک چھوٹی مہمان آتی ہے جو کہ ہوتی ہے ایتھن کی پوتی سیجے جو دراصل اپنے ماں گلوریا کے ساتھ وہاں اس لئے رہنے آئی تھی کیونکہ سیجے کا پتا یعنی کہ ایتھن کے بیٹی کے موت کے بعد ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھا اس لئے بیلی زیادر سیجے کے ساتھ ہی رہتا ہے جہاں اس دوران سیجے جو بھی کھانا نیچے گھراتی بیلی اسے کھا لیتا کیونکہ بیلی کے حساب سے ان دونوں کے بیچ یہی سودا ہوا تھا حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے بیلی پسند نہیں کرتا تھا سیوائے گلوریا کے کیونکہ گلوریا کے پاس جا کر اسے کبھی بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا حالانکہ گلوریا کے مو پر کھانا دیکھ کر بیلی ایک سید کنفیوز رہتا تھا کیونکہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ آخر وہ کھیرہ گلوریا کے آنکھوں کے اوپر کیوں ہے جس سے بیلی اس لئے پریشان رہتا ہے کیونکہ بیلی اسے کھا بھی نہیں سکتا تھا جو کی چل ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سی جی ایک جنگلی گھوڑے کے طرف بھاگتی ہے جس پر گلوریا فون پر بیزی ہونے کے وعی سے دیان نہیں دیتی اس لئے بیلی اس گھوڑے کو سی جی سے دور رکھنے کے لئے بھوکنے لگتا ہے جس کو سن کر وہاں پہنچنے میں ایتھن وقت تو نہیں لگاتا پر وہ گلوریا کے لاپربھائی کے وجہ سے گصہ ضرور ہو جاتا ہے لیکن گلوریا ان لوگوں میں سے ایک تھی جو نہ صرف خود کے گلتیوں کو اندخہ کرتی ہے بلکہ ان کا ایک الگی ایگو ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے گلوریا ایک اچھی ماں بھی نہیں تھی بلکہ وہ تو ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی اس لئے اس کمی کو اکثر ایتھن اور اس کی بیوی ہینا پوری کیا کرتی تھی لیکن گلوریا کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا اس لئے جیسے گلوریا کو وہاں سے نکلنے کا موقع ملتا ہے وہ اس موقع کو نہیں گواتی اور ہینا اور ایتھن کو سی جے سے الگ ہونے کے گم کے ساتھ اکیلے چھوڑ جاتی ہے جو کہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایتھن کو بیلی کے پیٹ کے ٹیومر کے بارے میں پتا چلتا ہے یعنی کہ بیلی بہت ہی جلد مرنے والا تھا جس سے ناکھوش ایتھن روتے ہوئے بیلی کو واپس آ کر سی جے کا کھیل رکھنے کو بولتا ہے ان شوٹ ایتھن کو دراصل بیلی تب ملا تھا جب وہ چھوٹا تھا پر اب جب وہ انسانوں کی طرح لمبا نہیں جی سکتا تھا تو ایسے میں بیلی کئی بار پڑھا ہو کر مر چکا تھا لیکن بیلی اور ایتھن کا بانڈ اتنا مجبوط تھا کہ بیلی ہمیشہ اپنے پنر جنم کے بعد ایتھن کو ڈھونڈ لیتا حالکہ یہ سننے میں تو عجیب لگتا ہے لیکن اس کے اور بیلی کے لیے یہی سچ تھا اس لئے مرتے وقت بیلی ایتھن کو سی جے کا کھیل رکھنے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کے نو سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیلی نے پھر سے ایک پپی کے روپے جنم لیا ہے جس کا نام ہوتا ہے مولی پر اب جب اس ایک گھر میں بہت سارے پپی تھے تو ایسے میں اس گھر کے اونر انہیں اڈاپشن کے لیے دے دیتی ہے اور پھر سمیں کے ساتھ مولی کے چھوٹے بھائی بن ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں اور جو آخر میں رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے روکی پر وہ بھی کچھ دنوں میں چلا جاتا ہے جس کو جاتا دیکھ مولی اداس ہوتی ہی ہے کہ وہ تب ہی وہاں ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو نہ صرف اس کو جانا پہچانا لگ رہا تھا بلکہ اس کا سمیل بھی جانا پہچانا تھا جس کے وجہ سے مولی کو یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا کہ وہ سی جے ہے اس لئے وہ جلدی سے سی جے کے پاس بھاگتا ہے جس کا ویسے تو کسی پپی کو اداپٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ بس اپنے دو سٹرینٹ کے ساتھ وہاں آئی تھی لیکن وہ مولی کو دیکھ کر رکھ نہیں پاتی ویسے تو سی جے نے مولی کو اداپٹ کر لیا تھا لیکن اسے جیس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی ماں گلوریا جو کتوں سے نفرت کرتی تھی اس لئے مولی کو گھر پر چھپا کر رکھنا ہی سی جے کا پلان ہوتا ہے جو کہ ویسے تو مشکل تھا لیکن کبھی کبھار یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ گلوریا جو کئی سالوں پہلے ایک سنگر بننی چلی تھی وہ اپنے ناکام کریئر کے وجہ سے شراب میں ڈوبی رہتی ہے اور جب شراب نہیں ہوتا تو وہ اپنے نئے بوائفرنڈ کے ساتھ گھومتی ہے یعنی کہ وہ سی جے پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی تھی اور اسی وجہ سے سی جے کو خود کا ایک حیال رکھنا پڑتا تھا جس میں اسی دوران مولی کا سی جے کے لائف میں آنا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا کیونکہ گلوریا کے جانے کے بعد رات کو جب سی جے اکیلی رہتی تھی تب اکثر وہ ڈر کے مارے اپنا بستر بھی گلہ کر دیا کرتی تھی لیکن مولی اب اس کے ایک دوست بن چکا تھا جو سی جے کا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا جس کے بدلے میں سی جے اکثر مولی کو اس کے بھائے روکی سے بھی ملوانے لے جائے کرتی تھی جو کہ مولی کو بہت پسند تھا لیکن لاکھ خوششوں کے باوجود بھی ایک دن گلوریا مولی کو دیکھنے کے بعد اسے سی جے کو باہر فیق آنے بولتی ہے پر سی جے ایسا نہیں کرتی بلکہ وہ گلوریا کو اس کے ساری برائیاں بتا کر مولی کو اپنے پاس ہی رکھتی ہے اور پھر ایسے دیکھتے دیکھتے کہیں سال بیچ جاتے ہیں اور سی جے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیچ کا بانڈ بھی بڑھ جاتا ہے پر جہاں ایک طرف سی جے کا بیس فرنٹ ٹرینٹ کالج میں جانے کی بات کر رہا تھا وہی سی جے اسکول سے نکلنے کے بعد اپنے سنگر بننے کے کریئر کو شروع کرنے کی بات کرتی ہے ان شورٹ سی جے و ٹرینٹ دراصل ایک دوسری کو منی من میں چاہتے تھے لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے فیلنگز کو دوسرے کو نہیں بتاتا اس لئے جب بھی سی جے کو مدد چاہیے ہوتا ٹرینٹ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا لیکن وہی اس کے دوسرے طرف سی جے کا بارفرین شین اس کا بلکل اُلٹا تھا اس لئے مولی اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اس لئے جہاں ایک طرف ٹرینٹ کالج کے لئے سی جے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہی سی جے مولی کے ساتھ ایک ڈاگ پروگرام میں شامل ہوتی ہے جس میں کتوں کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے جس سے وہ سنگ کر بھی کینسر کے پیشنٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں حالکہ مولی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سی جے آخر اس پروگرام کا حصہ کیوں بنی ہے وہ بس بیٹھے بیٹھے سی جے کو کام کرتے ہوئے دیکھتے رہتا اور یہ بھی کہ کس طرح سے دوسرے کتوں کو کھانا مل رہا ہے اور اس کو نہیں اس لئے مولی کھانا کھانے کے لئے وہ ہی کرتی ہے جو دوسرے کتے کر رہے تھے یعنی کی کینسر کے پیشنٹ کو سنگ کر ان کے سامنے بیٹھ جانا جس کے بعد ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب ایتھن اور رہنا سی جے سے ملنے آتے ہیں لیکن جہاں گلوریا ان کو دیکھ کر خوش نہیں تھی وہیں مولی ایتھن کو دیکھ کر خود کو روپ نہیں پاتی اور ایتھن کے سامنے بلکل ویسے حرکتیں کرتی ہے جیسے کہ وہ بیلی کے روپ میں کیا کرتی تھی جس کے وجہ سے ایتھن یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہی اس کا بوس ڈاک بیلی ہے پر گلوریا ہے کہ ان کو سی جے سے ملنے بھی نہیں دیتی جس کے وجہ سے ایتھن باہر سے ہی مولی کو سی جے کا خیال رکھنے کو بول کر چلا جاتا ہے پر ان سب سے انجان سی جے جو کہ فلال شین کے ساتھ ٹاکسک ریلیشن میں خوش نہیں تھی وہ اس کے ساتھ بریک اپ کر لیتی ہے پر شین یہ چیز برداشت نہیں کر پاتا اور سی جے پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے جس کے وجہ سے مولی اس کو کٹنے سے بلکل بھی پیچھے نہیں اٹھتی پر سی جے کا برا دن تو اصل میں اب شروع ہونے والا تھا ان شورٹ سی جے کے پیتا کے موت کے بعد گلوریا کو دراصل انشورنس کا پیسہ ملا تھا جو کہ اصل میں سی جے کے نام پر تھا لیکن گلوریا نے بنا بتایا ہی ان پیسوں کو ڈیزائنر کپڑے کھردنے میں اڑا دی جس کے بارے میں پتا چلتے ہی سی جے گلوریا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے پر سی جے جو اب تک ان سب سے اُبھرے نہیں تھی وہ دیکھتی ہے کہ شین اس کے گاڑی کا پیچھے کر رہا ہے جو کہ سی جے کو چھوڑ پہنچانے کے لئے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ وہ سی جے کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے حالانکہ سی جے تو بچ جاتی ہے لیکن مولی نہیں بچتی جس کے بعد مولی پھر سے اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے پنر جنم لیتی ہے لیکن ایک بڑے کتھیک روپ میں پر اس پر سی جے وہاں نہیں تھی بلکہ اس کو اڈاپٹ کرنے والا کوئی شاپ اونر تھا جب مولی کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا جہاں کئی سالو بات ایک دن ایسا آتا ہے جب سی جے وہاں شاپنگ کرنے آتی ہے لیکن وہ مولی کے لاکھ اشاروں کے باوجود بھی مولی کو نہیں پہچان پاتی اور پھر یوں ہی کچھ سالو بات بڑا ہونے کے وجہ سے بیلی کا یہ روپ بھی مر جاتا ہے اور پھر وہ جنم لیتا ہے ایک ایسے چھوٹے پپی کے روپ میں جس کا نام ہوتا ہے میکس حالانکہ میکس کو یہ لگا تھا کہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جائے گا لیکن وہ آگے چل کر بھی چھوٹا ہی رہتا ہے جس کو ایک بر پھر سے اڈاپشن ٹلیت دیا تو جا رہا تھا پر اس سے پہلے کہ وہ کسی اور پریبار کے پاس جاتا اسے کو جانا پہچانا سا آواز سنائے دیتا ہے جو کی تا سی جے کا اس لئے وہ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے سی جے کا پیچھا کرتی ہے اور تب تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ اسے سی جے نہیں مل جاتی ان شاٹ سی جے ایک بر پھر سے اسے اڈاپٹ کر لیتی ہے جو کی مولی کے جانے کے بعد اس کا پہلے کتہ تھا ویسے تو سی جے نے اپنا سنگر بننے کا سپنا نہیں چھوڑا تھا لیکن اب جب نیویارک میں رہنا سستا نہیں تھا تو ایسے میں سی جے کتہ کو گھومانے کا کام کرتی ہے جہاں ایک دن اسی دوران میکس کو لیفٹ میں کسی کا اسمیل آتا ہے جو کی جانا پہچانا تھا اس لئے پھر سے میکس اس اسمیل کا پیچھا کرتا ہے جو کی دراصل اس روم سے آ رہا تھا جہاں ٹرینڈ حالی میں شفٹ ہوا تھا اس لئے کئی سالوں بعد ایک دوسری کو دیکھ کر فرینڈ اور سی جے شوق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن وہی میکس اپنے بھائی روکی کا اسمیل نام مل لے کے وجی سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ نہیں رہا ویسے تو اتنے سالوں بعد ٹرینڈ ایک سیکسسفلی لائف جی رہا تھا پر وہی سی جے اب بھی سٹرگل کر رہی تھی جس کے وجی سے اسے سڑک پر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتا پر ان خراب دنوں میں جب سی جے کو کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکتا تب میکس ایک بار فیسے ٹرینڈ کو ڈھون نکالتا ہے جو سی جی کے سیچویشن کو دیکھ کر پہلے کے طرح اس کا مدد کرنے سے پیچھا نہیں ہرتا حالانکہ ٹرینڈ فلال ایک ریلیشن میں بھی تھا اس لئے ان دونوں کو کچھ جادہ ہی قریب دیکھ کر اس سے گلڈ فرنڈ کو بڑا ہی عجیب لگتا تھا لیکن اس کے کوئی جنوبات سی جے ایک عجیب چیز دیکھتی ہے ان شورٹ ٹرینڈ کو دراصل کینسر تھا لیکن اسے بھی یہ نہیں پتا تھا پر اب جب مولی یعنی کے میکس کو اس کا سمیل یاد تھا تو ایسے میں ٹرینڈ کے سامنے میکس بلکل ویسے ہی بیٹھ کر اپنے پیرے کو جوڑ دیتی ہے جیسے کہ مولی نے سیکھا تھا حالانکہ میکس نے ایسے یہ سوچ کر کیا تھا کہ اب اسے اس کے بدلے میں کھانا ملے گا لیکن اب جب یہ عجیب پر سیریس ماملہ تھا تو ایسے میں سیجے ٹرینڈ کو ڈاکٹر دکھانے کو کہتی ہے جس کے ریپورٹ میں انہیں کینسر کا پتہ چلتا ہے جو کہ ویسے تو جلدی پکڑے جانے کے وجہ سے ٹریٹیبل تھا لیکن ٹرینڈ کی گل فرینڈ اس ذمہ دارے کو نہیں اٹھانا چاہتی تھی اس لئے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے پر سیجے ایسا نہیں کرتی بلکہ وہ ٹرینڈ کے ٹھیک ہو جانے تک اس کا خیال رکھتی ہے جس میں اسی دوران گلوریا سیجے کو ملنے بلاتی ہے تاکہ وہ اپنے گلتیوں کو معاف کر سکے حالکہ سیجے اسے معاف تو نہیں کرتی لیکن اسے گلوریا سے یہ پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ اس کے دات ادادی اب بھی زندہ ہے اور اسے اکثر چٹھی لکھا کرتے ہیں ان شوٹ سیجے نے اب تک ایتھان اور ہینا سے ملنے کا کوشش اس لئے نہیں کیا تھا کیونکہ نہ تو اسے ان کا ایڈیس پتا تھا اور نہ ہے اسے ان کے بارے میں کچھ یاد تھا کیونکہ گلوریا جب سیجے کو وہاں سے لے آئے تھی تب سیجے چھوٹی تھی اس لئے اتنے سالوں سے اپنے پتہ کو مس کرنے کے بعد سیجے ایتھان اور ہینا سے ملنے ان کے فارم جاتی ہے اس فارم میں جس کا خوش بھی میکس کو اچھے سے یاد تھا اس لئے اس موقع پر میکس سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ فائنلی اپنے گھر جا رہا ہے جہاں پہنچتے ہیں میکس سیدھے ایتھان کے پاس بھاگتا ہے جو ایک بار پھر سے میکس کے حرکتوں کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہی بیلی ہے جو دراصل یہ دیکھ کر خوش تھا کہ وہ سیجے کو ان کے پاس لے آیا لیکن یہ بات جیسے ایتھان سیجے کو بتاتا ہے اسے اس پر یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کتہ بیلی ہے اس لئے اپنے باتوں کو پروف کرنے کے لئے ایتھان میکس سے وہ ٹرک کرواتا ہے جو وہ بیلی کے ساتھ کیا کرتا تھا اس لئے اس ٹرک کو میکس کو کرتا دیکھ سیجے چوک جاتی ہے کیونکہ اس نے میکس کو ایسا کرنا نہیں سکھایا تھا ان چھوٹ وہ ایتھان کے باتوں پر وشواس کرنے لگتی ہے اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مولی شاپ کا بڑا کتہ اور میکس سبھی بیلی یہ ہے جس نے اس کو ٹرینٹ سے بھی ملوایا حالانکہ یہ سب سیجے ٹرینٹ کو نہیں سمجھا پاتی لیکن اس بار وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کا اظہار ضرور کر دیتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں آپ سے پھر ملوں گا کچھ نئے اور ایسے انہوں کے مویز کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹل دن گوڈ بائی and be safe